بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو دعویٰ تقسیم جائدات دعویٰ تقسیم جائدات کسی مشترکہ جائدات کے بارے میں دائر کیا جاتا ہے ایسی جائدات جس میں تمام حصے داران وجود ہیں اور وہ اس سوٹ میں ضروری فریقین ہیں اور ایک ایسی پروپرٹی جو کوشیررز کے درمیان ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے اور اگر مشترکہ جائدات لوکیشن ایسی کے اوپر واقعہ ہے جس میں مختلف عدالتوں کا دائرہ اختیار ہے مختلف جلوں میں پروپرٹی کا ایک سائٹ ایک زلے میں لگتی ہے دوسری سائٹ دوسرے زلے میں تو جناب ایسی مشترکہ جائدات کا سوٹ فار پورٹیشن جو ہے کسی بھی زلے کی باہتیار عدالت میں پارٹیشن سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے پارٹیشن اوپر موبر پروپرٹی میں تمام مشترکہ جائدات جس کو تقسیم کرنا مقصود ہے وہ اس میں شامل کی جانی چاہیے اگر سوٹ فار پورٹیشن کے اندر تمام جائدات مشترکہ جائدات شامل نہیں کی گئی یا دانستہ طور پر کوئی حصہ اس پروپرٹی کا دعوے کے اندر شامل نہیں کیا گیا تو دعوے خارج بھی ہو سکتا ہے پارٹیشن اوپ پروپرٹی پارٹیشن ایکٹ ایٹنگ نائنٹی تھری کے تحت ہی چلتا تھا یہ نظام اور تمام دعواجات اس ایکٹ کے تحت دائر کیے جاتے تھے لیکن دو ہزار بارہ میں لیجسلیشن کی گئی اور دہ پنجاب پارٹیشن آف ایم مووویبل پروپرٹی ایکٹ دو ہزار بارہ بنایا گیا اسمبلی نے ستائیس دسمبر دو ہزار بارہ کو بل کو پاس کیا اس ایکٹ کو پاس کیا اور تین جنوری دو ہزار تیرہ کو گورنر آف پنجاب نے اس ایکٹ کو پاس کر دیا اور یہ پنجاب گزٹ کے اندر پانچ جنوری دو ہزار تیرہ کو پبلش ہوا اور اس ایکٹ کو قانونی حصیت دو ہزار تیرہ میں ہوئی تھی تو اب پارٹیشن ایکٹ کی بجائے جتنے بھی دعویٰ جات تقسیم جائدات ہیں وہ پنجاب پارٹیشن آف ایم موویبل پروپرٹی ایکٹ دو ہزار بارہ کے تحت ہی درج کیے جاتے ہیں دعویٰ تقسیم جائدات میں بصورت پارٹیشن کے ساتھ ساتھ متبادل جو ریمیڈی ہے وہ بھی دادرسی متبادل بھی طلب کی جا سکتی ہے تقسیم جائدات کے ساتھ ساتھ دعویٰ حصول حصہ آمدنی جو ہے خاشت میں سے یا مین پروفٹ کرائے میں سے طلب کیا جا سکتا ہے دعویٰ دخل یا بھی بزریہ تقسیم کے ساتھ ساتھ دعویٰ فہمید حصاب اور ریکووری آف مین پروفٹ بھی دائر کیا جا سکتا ہے اگر جائدات گرائے داران کو دی گئی ہے تو حصاب کے بعد تمام پروفٹ میں سے تمام کرائے میں سے حصہ بھی دیا جا سکتا ہے اس کی رقم لی سوپی ساتھ ہی فائل کیا جا سکتا ہے اور دخل یا بھی بزریہ تقسیم میں بھی اس دعویٰ درسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے اگر پارٹیشن سوٹ میں کسی کو شیرر کو پارٹی نہیں بنایا گیا پارٹی بننے سے رہ گئی ہے then amendment کر کے سوٹ کے اندر plate کے اندر amendment کے ذریعے اس کو بعد میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی جاہداد کا کوئی جز دعویٰ میں درش کرنے سے رہ گیا ہے تو بزریہ amendment of plant اس کو amend کیا جا سکتا ہے جب بھی پارٹیشن سوٹ plant ڈرافٹ کریں تو یہ احتیاط کریں کہ تمام property جو مشتر کا جاہداد ہے اور تمام co-shareers اس میں اس پارٹی رکھ لینے شاہد ہیں ایک بات بڑی technical ہے کہ اگر اس property کو mortgage کیا گیا ہے تو مرتہن جو ہے جس کے پاس وہ property رہن رکھی گئی ہے وہ ضروری فری کے مقدمہ نہیں ہو سکتا اور اگر property کو قرائے پہ دیا گیا ہے تو قرائے دار جو ہیں وہ necessary party نہیں ہو سکتے بلکہ حصہ داران جو ہیں co-shareers جو ہیں وہی necessary party سفر کی جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو co-shareers partition of immobile property کا دعویٰ دائر کر رہا ہے اس کا قبضہ بھی ہو اس property پہ کیونکہ قانونن ایک co-shareers کا قبضہ دوسرے co-shareers کا قبضہ تصور کیا جاتا ہے اور ہر co-shareers جو ہے وہ کابس میں تصور کیا جاتا ہے اس مشترقہ property کے اوپر بعض اوقات خان کی تقسیم کر لیا جاتا ہے اگر خان کی تقسیم کی کہ لیکن وہ acceptable نہیں ہے دوسری party اس کو accept نہیں کر رہی نگیٹ کر رہی ہے تو پھر جائدات مشترقہ ہی دے گی اس کو تقسیم کروانے کے لیے suit for partition جو ہے وہ دائر کرنا پڑے اور اگر کوئی کوشش رب مشترقہ property کا کوئی خاص حصہ فرخت کر دیتا ہے فرخت کی کے ساتھ ہی قبضہ بھی دے دیتا ہے لیکن یار رکھے گا کہ جائدات پھر بھی مشترقہ جائے گی اس وقت تک جب تک باقاعدہ suit for partition of immeable property دائر کر کے تقسیم جائدات نہ کر لی جائے البتہ جس party نے وہ property purchase کی ہے وہ کوشش رب بن گیا اور جس بندے کا بھی مشترقہ جائدات کے اندر حصہ ہے تو وہ suit for partition کے لیے necessary party ہوئے ہیں ایک fit locust stand ڈائی اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس حق ہے کہ وہ مشترقہ جائدات کی تقسیم کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے جب بھی suit for partition of immovable property under the پنجاب immovable property ایکٹ دو ہزار بارہ آپ فائل کرنے لگیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ جائدات چونہیں وہ مشترقہ ہو اور جو کوش شیرز ہیں ان کے شیر کتنے کتنے ہیں اور وہ تمام دستاویزات اور وہ تمام واقعات جن کی روح سے مقدمہ دائر کرنے والا مدعی اور دیگر کوش شیرز وہ کس طرح سے اس مشترقہ property کی ملکیت کو حاصل کر رہے ہیں یعنی کس طرح سے ان کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے کتنے کتنے حصے کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ جو مدعی ہے جو مقدمہ دائر کرنے آیا ہے suit for partition of immovable property کا اس کا مشترقہ قبضہ ہے مشترقہ قبضہ ایک کوشیرر کا قبضہ دوسرے کوشیرر کے قبضہ بھی متصوری ہوگا مشترقہ جائدہ تمام کی تمام جس کی پارٹیشن مطلوب ہے اس کو پلینٹ کے اندر شامل کرنا چاہئے اگر رہ جائے تو پھر amendment کے ذریعے مرمہ دعویٰ کے ساتھ دیگے اس کو کرنی چاہئے جب بھی suit فار پارٹیشن آف ایم موویبل پروپرٹی آپ دائر کرتے ہیں مقدمہ رہوان ہوتا ہے تو پہلے ابتدائی ڈگری سادر ہوتی ہے ابتدائی ڈگری میں جو کوشیرر ہیں ان کے شیرر ڈیٹرمن کیا جاتے ہیں اس کے بعد لوکل کمیشن فار پارٹیشن آف لینڈ مقرر کیا جاتا ہے اور پھر طریقہ تقسیم کے پیش نظر یا اس میں مناسب ترمیم یا کچھ رائے یا کچھ امینمنٹ کے بعد آخر سٹیج پر فائنل ڈگری سادر ہوتی ہے اور دورانے مقدمہ جو ڈیفینڈنٹس ہیں وہ بھی کوشیرر ہیں چونکہ وہ بھی کوشیرر ہیں اس لیے وہ بھی اسی مقدمے میں مدعی بن کر اپنا حصہ الہتہ لیٹلمنٹ کروا سکتے ہیں حتیٰ کہ ریفری کا تقرر کروا سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ دعویٰ تقسیم جائداد میں کوئی پارٹی نہ جیتتی ہے نہ ہارتی ہے تقسیم کا دعویٰ ہے تو کس نے جیتنا اور کس نے ہارنا ہے تقسیم تو ہونی ہے جائداد کی ہار جیت والا تو انسل کوئی نہیں ہے فلا پارٹی جیت کی ہے فلا ہار گئی ہے ایسا نہیں ہے چلا کیونکہ سوٹ فار پارٹیشن کے مقدمے میں خاص قبضے کی دگری نہیں دی جا سکتی چونکہ خاص قبضے کی دگری نہیں دی جا سکتی اس وجہ سے صرف اس پروپرٹی کی حد تک پارٹیشن تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی اپنے حصے سے زیادہ لے جائے ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو خان کی سیٹلمنٹ ہے فار پارٹیشن اگر کچھ دستاویز لکھ لی ہے اگر سب لوگ مان جاتے ہیں کہ دین ویل اینڈ گوڈگر نہیں مانتے تو پھر دعویٰ دائر کرنا لازمی ہے پھر دعویٰ کے ذریعے بھی تقسیم کی جا سکے گی اور اگر مانا جائے تو پارٹیشن جو خانگی ہے اس کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے سب لوگ اس کو مان جائیں دیں فتر ویس نہیں اور جب بھی فائنل دگری آ جائے گی دین ٹو پرسنٹ نان جوڈیشن اس ٹائم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے باقی سوٹ فار پارٹیشن انڈر دہ پنجاب ایم موبل پروپرٹی پارٹیشن ایکٹ دو ہزار بارہ اس کے جو سوٹس ہیں ان کے اوپر آرٹیکل الیون سیون جو ہے سیکنڈ شیڈیول پنجاب کوٹ فیس ایکٹ کے مطابق دس سو روپے کا کوٹ فیس لگتا ہے اور مالیت مقدمہ جو ہے بغرض یعنی وہ جو کوٹ سوٹ ویلیویشن ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہی مقرد ہو جائے گی اور دعویہ دخلیہ بھی بزریہ تقسیم جو ہے اس کے اوپر بھی ٹین روپی کا کوٹ فیس اور جب فائنل دگری آ جائے گی اس دگری کے اوپر ٹو پرسنٹ پنجاب فینانس ایکٹ دو ہزار ایک کے حساب سے جو مدعی کے حصے کی مالیت کے مطابق نان جوڈیشن سٹران پیپر جو ہے وہ اٹیچ کہہ جاتا ہے دعویہ دہریابی بزریہ تقسیم جائدات کی جو لیمیٹیشن ہے وہ آرٹیکل ون ٹونٹی کے تحت سکس یئر ہے اور سکس یئر شروع ہوں گے کاز آف ایکشن سے جب تقسیم سے مکمل دوسرے کوئی شیرر انکار کر دیں گے چھ سال لیمیٹیشن مقرر کی گئی اور ہر کاز آف ایکشن ہر انکار جو ہے وہ ہر روز ایک نیا کاز آف ایکشن آرائز کرے گا اور ہر روز ایک نئی بنائے تعویٰ پیدا ہو جائے گی اور اگر خود جو پلینٹیف ہے اس مشترکہ پروپرٹی پہ قابض نہیں ہے اس کو قبضہ ہی اس کی دخل اس کو دیا ہی نہیں کیا ہے تو پھر انڈر آرٹیکل وان پونٹی سیون اور آرٹیکل وان فورٹی فور لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو اٹھ اس کی جو لیمیٹیشن ہے وہ ٹویل ویئر ہوگی یعنی وہ بارہ سال تک دعویٰ تقسیم میں جائداد کر سکے گا اور اگر اس کا دخل موجود ہے تو دعویٰ جب وہ پارٹیشن میں آئے گا تو آرٹیکل وان ٹوینٹی اگر لگتا ہے کیونکہ آرٹیکل وان ٹوینٹی لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو اٹھ ایسے سرکمسانسز کے حوالے سے ہے جن میں واضح طور پر کوئی ایسے سرکمسانسز واضح نہیں ہوئے جن میں کوئی لیمیٹیشن مقرر کی گئی ہو چونکہ جب لیمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی تو لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آرٹیکل وہ کہتا ہے کہ وہ لیمیٹیشن ہوگی سکس یئر تو یہ چند باتیں تھی جو پنجاب پارٹیشن آف ایم موویبل پروپرٹی ایکٹ دو ہزار بارہ کے تحت جو ہم دعویٰ جا تقسیم جائداد کرتے ہیں اس حوالے سے ایک دو باتیں تھیں میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ تھینکیو اللہ حافظ